اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی صحف مکرم مرفوعت مطفر بی ایدی سفر ارام برار اسلام علیکم ورحمت اللہ پچھلی آیات میں ایک نصیحت کی گئی تھی کہ اسلام کی طلبگار کو نظر انداز نہ کیا جائے یہ نصیحت کہاں ہے اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے چلی آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ فی صحفن فی میں صحفن صحیفت ان کی جمع ہے صحیفہ کہتے ہیں پیپر چھوٹے کتاب چھکو فی صحفن صحیفوں میں ہے یہ نصیحت کہاں ہے صحیفوں میں وہ صحیفے کیسے ہیں اس کی تین صفات بیان کی گئی ہیں مکرمت قابل احترام مرفوعت بلند لوح محفوظ میں متحرات پاکیزان صحف چونکہ جمع مقصر ہے جمع مقصر کے لیے صفت منس واحد آتی ہے اسی لیے مکرمت مرفوعت متحرات یہ تینوں الفاظ منس واحد کے ہیں اور یہ صفت ہیں صحف کی ان صحیفوں پر پہنچ کس کی ہے کن کے ہاتھوں میں ہے کون ان کو پکڑ سکتا ہے بے ایدی سافرات بے ایدی بی میں ایدی یدن ہاتھ واحد اور ایدی جمع ہے بے ایدی ہاتھوں میں کن کے ہاتھوں میں سافرات سافرہ کہتے ہیں لکھنے والے سافر واحد ہے اور سافرات جمع ہے اور اس کے ایک معنی سفیر کے بھی ہیں سفیر کی جمع سافرات فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکامات وہ لکھتے ہیں تو اس لئے اس کا ترجمہ لکھنے والے بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ فرشتے سفارتکاری بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو اس کا ترجمہ سفیر بھی کیا جا سکتا ہے بے ایدی سافرات یہ صحیفیں سفیروں کے ہاتھوں میں ہیں یہ صحیفیں لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں ان لکھنے والوں کی کیا صفات ہیں کرام معزز بارارت ابرار کی جمع ہے نیک جن کے ہاتھوں میں یہ صحیفیں ہیں یہ لوگ کیسے ہیں معزز اور نیک لوگ ہیں عظیم کتاب ہے کہ جو لوہ محفوظ میں ہیں اور جہاں تک اپروچ رسائی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور اپنے ایک فرشتوں کی ہیں ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس میں جو نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنی چاہیے ہما تو فی کی اللہ باللہ